ہیلو مائی ڈیئر فرنس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو فرنس آج ہم آپ کو اپنے سویٹ سے ہوم کا ٹور کروانے والے ہیں جی ہاں فرنس بہت زیادہ انٹریسٹن ویڈیو ہونے والی ہے آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ آپ کو ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گھر کیسا لگا ہے تو فرنس چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو من جاتا ہے ہمارا چھوٹا سب اینٹر ہوتے ہوں مل جاتا ہے جب ہم اینٹر ہوتے ہیں ہمارا جوجوڈ پہ بہت اچھا ہمیں بہتزار شوک ہے فرنڈز یہ دیکھیا ہم آپ کو ڈائٹ ڈاؤن کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز ابھی آپ کو تھوڑا سا پانی گندر لگ رہا ہو کیونکہ ہم نے کافی دنوں سے ساف نہیں کیا یہاں پہ آپ کو کچھ گلوک وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیاری سا فریچ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا پیاری سا فریچ ہے جو کہ کافی سال سے ہوا ساتھ ہے یہاں پہ آپ کو کپڑے دھونے والی واشن مشین دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ہم دکھا دیتے ہیں اپنے یہ جو ووشم کا دروازہ یہ آپ سوچ رہوں گے یہ کس چیز کا دروازہ یہ ہمارے ووشم کا دروازہ ہے تو فرنڈز اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ ٹرائپوڈ نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا ٹرائپوڈ ہے کبھی کبھی ہم اسے یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سا رمال سا نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یہ دیکوریشن پیس جو ہے یہ ہماری فرنڈز نے ہمیں گفٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ ہماری ہینڈ فری دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ہمارا ایک چارجر ہے وہ دیکھنوں کو مل جائے گا اور ایک صدر ہے جو کہ ہمارے بہت زیادہ یوز آتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ووچ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ رہے ہمارے چوٹے سے پیارے سے سپیکر جو کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیارے سے ٹیڈی ویرڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ سندری وغیرہ ہیں کچھ ٹیکوریشن پیس اور یہاں پہ آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا تو یہ ہمارے کمپیوٹر کا بورڈ ہے یہاں پہ ہم کمپیوٹر اپنا تھوڑا سا چھوٹا سا سیٹ اپ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹا سا میرر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ ہم دکھا دیتے ہیں یہ ہماری ماما کی سلائی مشین ہے جس پہ میری ماما کام کرتی ہیں اور یہ بہت ہی اچھی اور ہمارے گھر کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اسی پہ میری ماما کام کرتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو کچھ سندری وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہاں پہ کچھ گول پیلو رکھے ہوئے ہیں اور یہ سلائی مشین جو ہے یہ میری ماما کی کسٹمر کی ہے اور جو کہ وہ سلائی بھی سیکھتی ہے یہاں پہ اور ایک آپ کو یہاں پہ ہم ٹرالی بھی دکھا دیتے ہیں یہ ہماری ٹی وی ٹرالی ہے کچھ جس پہ ڈیکوریشن پیس پرکے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک بیٹری بھی نظر آ جائے گی جو کہ لائٹ نہ ہونے پہ ہمارے بہت کام آتی ہے اور ایک ہینڈ فری ہے اور یہی رہا ہمارا ٹی وی اور اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اپنی برتن والی علماری جیسے ہم روم سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دروازہ دروازے کے پیچھے ہی ہم نے اپنی برتن والی علماری رکھی ہوئی ہے کبرڈ جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ہم پورا اپنے روم کا دکھا دیتے ہیں ویو کہ ہمارا روم کیسا دکھتا ہے کافی لمبائی میں ہے یہ ہمارا روم ایکشلی ہمارے دو روم ہیں ہے تو ایک روم لیکن ہم نے اسے دو روم بنا لیا ہے دو پارٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو فرنڈ یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا روم ہے جس میں ہم نے کافی سمان وغیرہ رکھا ہے جو کہ ہمیں ضرورت کے ٹائم ہی ہم جسے یوز کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہاں پہ ہم نے کافی سمان وغیرہ رکھا ہوا یہاں پہ سیف ہے اور کافی کچھ ہم نے یہاں رکھا ہوا یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا بس ایک سیٹ اپ بھی بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہاں پہ ہم نے کافی اپنی چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہاں پہ آپ کو بائی اکوائریم میں آپ کو جو لائٹ لو کلر میں دکھائی دے رہی تھی وہ یہی لائٹ تھی اس کا دبا ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد یہ ٹرائپورٹ تو آپ کو پتہ لگ ہی کیا ہوگا یہ ٹرائپورٹ جو ہم نے دکھایا یہ اس کا باکس ہے اور یہ ہمارا مومبائل ایکشلی ہمارا جو فرس مومبائل تھا وہ یہ تھا کیوں مومبائل اور اس کے بعد جو ہم نے لیا تھا وہ ہواوے کا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے فون لیا تھا وہ یہ جی فائف کا تھا اور اس کے بعد جو ابھی جس سے ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں وہ یہ اوپو ای سیون ون ہے جو کہ بہت عرصے سے ہمارے پاس ہے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بی پی اپریٹر ہے یہاں پر رکھا ہوا اور مائک ہے اور ایک یہ ایوو ہے ہمارے پاس جو کہ ہم اکتائیوز نہیں کرتے اور یہاں پر دو موبائل کے کور وغیر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں بس یہ ہم چھوٹا سا ایک سیٹ بنایا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکوریشن پیس ہے یہ کافی مزے کا ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو کلاسز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے بس یہ ہمارا سیٹ اپ ہے چھوٹا سا اور اسے ہم نے خود بنایا ہے خود اس پہ پینٹ وغیرہ کر کے اور یہ پیبل جو ہے یہ ہم نے کسی لکڑی سے یا کسی اور چیز سے نہیں بنایا یہ سیمپل ایک دھرمکول چیٹ جو ہوتی ہے اس سے بنایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ جہاں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دھرمکول ہی یوز ہوا ہے اگر آپ کو ہمارے اس سیٹ اپ کی ویڈیو چاہیے کہ ہم نے یہ کیسے بنایا ہے تو اب ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کو ساری ویڈیو میں بتا دیں گے کہ ہم نے یہ کیسے بنایا ہے تو فرنڈ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ روم ہے اور تو کچھ زیادہ امپورٹن نہیں ہے اور یہ ہمارا فرسٹ والا روم ہے اور ای ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا تو فرنڈز اگر آپ کو ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گھر اچھا لگا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر بھی کمنٹ کر